السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج بیس جون ہے اور آج دن ہے پیر کا عمران خان صاحب کو کیوں ہٹایا گیا یا آپ یوں کہہ لیں کہ عمران خان کو ہٹانا کیوں ضروری ہو گیا تھا کونسی ایسی مسئبت آگئی تھی جس وجہ سے فوری طور پہ ساری طاقتیں ملیں باہر کی طاقتوں کو اپروچ کیا گیا تلوے چاٹے گئے اور دن رات ایک کر کے سب نے مل کر عمران خان کو ہٹا دیا یہ چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں کہ عوام کا درد مہنگائی کا مسئلہ اور گورنس کے جو مسائل تھے یہ اس لیے عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا کہ کیونکہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے کیونکہ عمران خان سے ملک نہیں چل رہا ہم آئیں گے تو ہم ملک چلا لیں گے ہمیں کیونکہ فکر ہے عمران خان اناڑی ہے یہ ملک برباد کر دے گا ہمارا پیارا ملک جس کے اندر ہماری اولادوں نے پروان چڑھنا ہے لہٰذا جلدی جلدی ہمیں سب مل کر ہم اس ملک کو بچانا ہوگا یہ والی کہانی تو نہیں ہے پھر کہانی کیا تھی کہانی کا آغاز خورم دستگیر نے کیا تھا کہ ہم نے حکومت میں نہیں آنا تھا ہمیں کیا ضرورت تھی بدنام ہونے کی ہمیں کیا ضرورت تھی ہر چیز مہنگی کر کے بد دعائیں لینے کی گالیاں خانے کی اپنا سیاسی کیریئر دعو پر لگانے کی لیکن اگر ہم حکومت میں نہ آتے تو اس سے بڑی مصیبت پڑ جاتی مصیبت یہ پڑتی کہ عمران خان کچھ نئے ججز لانے جا رہا تھا نئی عدالتیں بنانے جا رہا تھا انصاف کا نظام مضبوط کرنے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا آرمی چیف بھی تائنات کرنے جا رہا تھا اور اگر ملک کے اندر انصاف ہو جاتا اگر ملک کے اندر عدالتیں فیصلہ کرنا شروع کر دیتی اور انصاف کی تیز تین فراہمی ہوتی پھر ہم تو جیلوں میں ہوتے ہم تو نائل ہو چکے ہوتے لہٰذا ہم نے کہا کہ بجائے ساری عمر جیل کے اندر چکی پیسے اس سے بہتر یہ ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں یہ مقدمات ختم کریں عمران خان کو ہی رستے سے اٹھا دیں آپ جی اس سے آگے کچھ انکشافات بڑھتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانا کیا ضروری تھا حامد میر اور ایک ٹاک شو کے اندر ہوتے ہیں اور ان سے سوال کیا جاتا ہے محمد مالک صاحب بھی اسی پروگرام کے اندر ہوتے ہیں کہ یہ جو خورم دستگیر صاحب انکشافات کر رہے ہیں اس اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں حامد میر کہتے ہیں خورم دستگیر آدھا سچ بول رہے ہیں مکمل سچ نہیں بول رہے مکمل نہیں بتا رہے یا ان کو پتہ ہی اتنا ہے یا وہ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ یہ تھا کیونکہ محشت تو ظاہر اچھی ہو رہی تھی میڈیا پہ پروپیگنڈا ضرور تھا اور جب ہمیں رشیہ سے بھی تیل ملنا تھا محشت مزید اچھی ہوتی عمران خان کا منصوبہ یہ تھا کہ اپریل دو ہزار بائیس کے اندر نئے آرمی چیف کی تائناتی کر دی جائے فوری طور پہ نئے آرمی چیف تائنات کر دیا جائے جو کہ پیپلز پارٹی اور نولی کو پسند نہیں تھا کوئی ایسی شخصیت پوائنٹ ہو جاتی نئے آرمی چیف آ جاتا اور اسی وجہ سے پھر وہ لوگ جو نئے آرمی چیف کو پسند نہیں کرتے تھے یا اپنے پسند کا آرمی چیف لگوانا چاہتے تھے تو انہیں بھی یہ ساری عمران خان کے منصوبے پر پانی پھیرا دوسرا حمد میری یہ کہتے ہیں عمران خان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس سال کے آخر میں الیکشن کروا دیے جائے اور الیکشن کے اندر ٹو تھرڈ میجورٹی حاصل کی جائے اور اس کے بعد منشور کے اندر یہ شامل تھا کہ ملک کے اندر پاکستان کے اندر اسلامی صدارتی نظام لانا ہے یعنی یہ جو جمہوری سسٹم ہے نا یہ جو سیٹ اپ ہے جس کے اندر لوٹے بکتے ہیں جس کے اندر عوامی ووٹوں سے آتی ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آتی ہیں سورک بتیوں والی گاڑیوں پر گھومتے ہیں اور عوام کو ہی کچل کر نکل جاتی ہیں جس کے اندر واحد واحد آپ کی کریڈیبلٹی یہ ہے آپ کی کوالیفکیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ الیکشن کے اندر ووٹ خرید کر آگے ہیں اب آپ پڑے لکھی ہیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے اس سے آپ کو ذرا بھی سروکار نہیں ہے عمران خان اس گھٹیا گلیز بدبودار نظام کا خاتمہ چاہتے تھے بدماشیہ کا نظام سرمایہ کاروں کا نظام وڈیروں کا نظام اس کا خاتمہ چاہتے تھے اور ملک کو ترکی کی طرح صدارتی نظام کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے جہاں طاقت ایک شخص کے پاس ہو اور وہ جگہ جگہ پہ جا کر بلیک مل نہ ہو دوسرا عمران خان اٹھاروی ترمیم ختم کرنا چاہتے تھے زیرا جو لوگ بہت سارے ظاہر ہیں مجھے زیادہ پڑے لکھی ہیں اور وہ جانتے ہیں اٹھاروی ترمیم کیا ہے لیکن اٹھاروی ترمیم نے دیا ہمیں کیا پیپرز پارٹی کی حکومت میں آئین کے اندر ایک ترمیم کی گئی جس کو اٹھاروی ترمیم کہتے ہیں جس کے تحت صوبے خود مختار ہوں گے صوبائی بجٹ صوبوں کی تعلیم ایڈوکیشن اور بہت سارے اختیارات آپ کو حاصل ہوں گے اب ظاہر یہ بتایا گیا کہ ہم صوبوں کو مضبوط کر رہے ہیں ہم صوبوں کو اختیارات دے رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا نقصان تھا یہ بہت بڑا ٹریپ تھا یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ملک کے ساتھ کہ آپ نے مرکز کو کمزور کر دیا آپ نے صوبائیت کو پروان چڑھایا اب یہ پہلے بھی شور اٹھتا تھا کہ فلان چھوٹے صوبوں کا کیا بنا مرکز کھا جاتا ہے ادھر پیسہ لگ جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ دس سال ہو گئے ہوں گے دس سال ہو گئے ہیں اٹھاروی ترمیم پاس ہوئے کون سے صوبے نے ترقی کی پنجاب کے اندر کیا ہوا سعود پنجاب کے اندر کیا ہوا سندھ کے اندر لوگ اسی طرح سے مر رہے ہیں بلوچستان کو حقوق دے کر یعنی اس صوبے کو جو آپ نے اٹھاروی ترمیم کے ذریعے کیا بلوچستان کے اندر اچھا ہو گیا آج بھی اسی طرح سے لوگ مرتے ہیں آج بھی وہی رونا ہے صرف کے پی کے اندر ترقی ہوئی وہ بھی کے پی کے اندر کیونکہ حکومت ایماندار آگئی ایک نیا ویجن تھا ان کے پاس پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے وہاں پہ تبدیلی لائی وہاں کے لوگ خوشحال ہوئے سڑکے بنی شعورایا تعلیم ملی اور ہیلتھ کار دیا گئے اور مزید بھی بہت ساری چیز پولیس ری فارمز ہوئی اور وہاں پہ مقدمات میں واضح کم ہی آئی لیکن اس کے علاوہ آپ اٹھارویں ترمیم زرداری صاحب کو پتا تھا کہ وہ مرکز کے اندر نہیں جیت سکیں گے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو مروا کر تو ایک دفعہ وہ الیکشن جیت گئے تھے لیکن انہوں نے پتا تھا کہ آپ مزید پیپرز پارٹی مرکز کے اندر پاور میں نہیں آئے گی لہذا ان کو پتا تھا کہ اندرونے سندھ کے اندر وہ حکومت بنا سکتے ہیں اور اسی کی مدد سے وہ صوبے پر قابض رہ سکتی ہیں لہذا اس لئے انہوں نے اٹھارویں ترمیم پاس کی تاکہ ایک پورا صوبہ پاس ہو جس کے اندر مرکز کی انٹرفیرس نہ ہو وہاں پہ جو چاہے بدماشی کریں جیسے بھی لوگ زلیل ہوتے رہیں اور جب ہم ڈلیور نہ کر سکیں تو ہم مرکز کی حکومت پر الزام لگائیں دیکھیں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے حالانکہ اختیارات وسائل تو سارے صوبے کے پاس اپنی ہیں کیونکہ صوبائیت ہے نا آپ کے پاس اٹھارویں ترمیم کے اندر آپ نے صوبے کو اختیارات دیئے نا تو لہذا یہ عمران خان ختم کرنا چاہتے تھے اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے سارے سیارے سورج کے گرد گھومتی ہیں ساری مخلوق خدا کی پوجا کرتی ہے عبالت کرتی ہے تو لہذا مرکز کسی بھی چیز کا مرکز مضبوط ہونا بہت ضروری ہے جب آپ نے مرکز کو کمزور کر دیا صوبوں کو آپ نے کہا کہ صوبوں کو وہ اختیارات دے رہے ہیں تو اس سے پاکستان کمزور ہوا مضبوط نہیں ہوا عمران خان وہ بھی ختم کرنا چاہتے تھے اس پر حامد میر کہتے ہیں کہ زرداری نے نواز سے رابطہ کیا کہ آؤ گیم ڈرنے لگی ہے ہماری کہانی ختم ہونے لگی ہے فوری طور پر ہمیں متحد نہ ہوگا اور متحد ہو کر عمران خان کی حکومت حپرل سے پہلے پہلے ہی گراجی گئی اور خان صاحب نے جو خواب دیکھا ہوا تھا جو منصوبہ بنایا ہوا تھا اس پر پانی پھیر دیا تو یہ اصل کہانی تھی یا حامد میر کے بقول یہ کہانی تھی جس وجہ سے عمران خان کو ہٹانا ضروری ہو گیا تھا عوام کا درد مہنگائی یہ کسی کا ذرہ بھی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ اپنی اقتدار بچایا جائے اپنی پولٹکس کو بچایا جائے اور اپنے آپ کو جیلوں سے بچایا جائے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات